جن کی مرتی ہوئی ہے وہ کوئی دیش کے عام ناغرک نہیں تھے میرے بھائی وہ ہمارے دیش کے سرونگ پرائیم منسٹر تھے کیوں ان کا شریر جب واپس دیش میں آیا تو وہ کالا اور نیلا پڑ چکا تھا پوری طرح کیوں اندرا گاندی نے کہا کہ کوئی چھانبین کی اب ضرورت نہیں ہے وہ فلاس جس میں انہوں نے آخری بار دودھ پیا اس کا فورنسک ایکزامنیشن کیوں نہیں کیا گیا کیوں آخری درشن کے لیے ان کے پریوار ان کے بیوے بچوں کو ان کے پاس نہیں جانے دیا اتنے سارے پرشن جن کا کوئی اتر نہیں ہے دو اکٹوبر کی بات کرتے ہیں تو آپ کے من میں کیا آتا ہے کیا آتا ہے گاندی جہنتی آتا ہے سب کے من میں گاندی جہنتی آتا ہے میرے من میں بھی آتا ہے پر آج جس وقتی کی بات کریں گے ان کا جنب بھی دو اکٹوبر کو ہوا تھا کون ہے یہ وقتی ہے یہ ہے لال بہدر شیوہستو بہارہ سال کے جب یہ تھے انہوں نے اپنا سرنیم شیوہستف کو تیاق دیا تھا کیونکہ یہ دیپلی انگرینڈ تھا ان کے من میں کہ میں کاس سسٹم کی اگینسٹ لانا چاہتا ہوں اگر ایک بھی آدمی کو انتچبل ہمارے دیش میں کہا گیا تو بھارت پورے کے پورے بھارت کو شرم سے اپنا سر جھکانا پڑے گا یہ چھوٹی ہائٹ کے تھے پر بڑا ٹال سٹریچر تھا ان کا یہ لال بہدر شاستری ان کو شاستری ٹائٹل گراجویشن کمپلیٹ ہونے کے بارے سے ٹائٹل دیا گیا تھا جب انہوں نے گراجویشن کمپلیٹ کری کیونکہ یہ بہت جبردست کالر تھے سوطنتر تھا کے لیے بھارت کی بہت محنت کری لال بہدر شاستری کے کچھ عدبت باتیں آپ کو بتا ہوا یہ ویڈیو آپ خود بھی نہیں چھوڑ پاؤ گے میں کیوں بولوں آپ اس کو مت چھوڑو انہوں نے گرین ریولیوشن گرین ریولیوشن تو کیا حریت کرانتی پنجاب ہریانہ اتر پردیش میں وہ سب تو کیا ہی کیا یہ سات بار اریسٹ ہوئے نو سال خود جیل میں رہے اور جب یہ ریل منتری بنے تھے اتنا سنسیر اتنا سنسیر کہ گلتی سے ایک ایک ایکشیڈنٹ کیا ہوا انہوں نے ترند ریزائن دے دیا آج کے نیتا بھی بولتے ہیں کہ ان کا یہی جشٹر وولیومز میں ان کے بارے میں سب کچھ کہہ دیتا ہے کہ ان کی مہانتہ اور ان کی انٹیگریٹی کیسی ہے ایک ایسا سٹینڈرڈ کہ خود ہی جا کر کے انہوں نے ریزائن کر دیا لال بہادر شاستری جب یہ پرائیم منیشٹر بنے پاکستان کو ہرایا بھارت رتن تو ان کو ملا ہی ملا ان کی میں پہلی کہانی آپ کو سناتا ہوں اورلی ڈیز آف فریڈم کی جس سمیں ابھی دیش کو سوطنترتہ ملی نہیں تھی اس سمیں لالا لاجپت رائے نے ایک سنسہ بنائی سرونٹس آف انڈیا سوسائیٹی سرونٹس آف انڈیا سوسائیٹی ایک ایسی سنسہ تھی یہ ان گریب سوطنترتہ سنانیوں کی مدد کرتی تھی جن کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن ان کو جیل ہو جاتی تھی یعنی کہ کچھ ایسے ہمارے فریڈم فائٹر تھے جن کو جیل میں ڈال دیتے تھے تو ان کا پیچھے پورے پریوار کے پاس ان کی آئے ان کی آمدنی سرکشت نہیں رہتی تھی اور ایسے ہی تھے ہمارے لال بہدر شاستری جب ان کو جیل بھی دیا گیا تو ان کی پتنی ان کے بچوں کے لیے گھر میں جیوی کا سرکشت نہیں تھی تو ان کو بھی پچاس روپیہ مہینہ کون دیتا تھا سرونٹس آف انڈیا سوسائیٹی ان کو پچاس روپیہ مہینہ دیتی تھی اس کو لالا لاشپت رائے نے بنایا تھا پچاس روپیہ مہینہ ان کے گھر جاتا تھا تو ایک دن انہوں نے جیل سے ایک چٹھی لکھی اپنی پتنی کو لالتہ شاستری کو پوچھا لالتہ کیا تم کو پچاس روپیہ ہر مہینہ ملتا ہے اور اگر ملتا ہے تو کیا تم اس میں گھر چلا پا رہی ہوں تو لالتہ کا طرح چٹھی سے جواب آیا بولو ایک دم مہینے کے مہینے مجھ کو پچاس روپیہ مل جاتا ہے اور تو اور میں چالیس روپیہ میں گھر چلا لیتی ہوں دس روپیہ بچا بھی لیتی ہوں تو شاستری جی سوچے دس روپیہ بچا رہی ہے چالیس روپے میں کام چل جاتا ہے شاستری جو مسکرائے سرونٹ سرونٹس آف انڈیا سوسائٹی کو چٹھی لکھ دی بولا میرا کام چالیس روپے میں چل رہا ہے یہ دس روپے گھٹا کر کے آپ باقی دس روپے کسی اور جروعت مند کو دے دیجئے یہ تھے لال بہادر شاستری یہ ان کی اپیٹوم آف انٹیگریٹی اتنے ایماندار تھے جس سے میں جیل میں تھے انگریز اس سے میں شاسک تھے ہمارے دیش میں ان کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی بہت بیمار ہے اتنی بیمار ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شریر نہ چھوڑ دے انہوں نے چٹھی لکھ کے ریکویسٹ کیا کہ بھئی مجھ کو اپنا گھر جانے دیجئے میں بچی سے مل کے آنا چاہتا ہوں میں جیل واپس لوٹا ہوں تو ان کو پیرول پہ انہوں نے پندرہ دن کی چھٹی مانگی ان کو اکیس دن کی چھٹی دے دی جیلر ہی اتنا ان سے امپریس تھا یہ نمر بہت تھے میں نے بتا کاپی رائٹ ہے ان کے پاس میں یہ کہانیاں ہر بچے کو ہر پریوار میں ہر جگہ دکھا دینا بیا ان کو اکیس دن کی چھٹی ملی یہ جیل سے گھر گئے جیسے ہی جا کر کے بیٹی کو گلے لگایا ہے بیٹی کے پاس بیٹھے تھوڑا مسکرائی بیٹی ان کو دیکھ کر کے اور اس کے بعد بیٹی نے شریر چھوڑ دیا اسی دن شریر چھوڑ دیا یہ تورنت گئے ان کے لاسٹ رائٹس جس کو بولتے ہیں ان کا انتم سنسکار اپنی بیٹی کا کیا آنسو بہائی سب بہت دکھی تھے کیونکہ بیٹی سے ملنے کے لئے ان کو چھٹی دیا بیٹی کا تو دھیان تھی ہو گیا تو گھر لوٹتے ہوئے اپنی پتنی کو رستے میں بولے کہ اب میں جیل واپس جا رہا ہوں تو پتنی نے بولا اکیس دن کے لئے آئے ہو کچھ دن تو ہمارے ساتھ رہ لو آپ بولا نہیں مجھے انگریج سرکار نے چھٹی دی تھی بیٹی کے لئے اب بیٹی ہی نہیں رہی تو وہ چھٹی لینا میری لئے گلت ہوگا مجھے تو ایماندار رہنا ہے نا میں ایمانداری صحیح جیون جینا چاہتا ہوں اور یہ واپس لوٹ گئے خوب پر ان کے پڑوسیوں نے رشتہ داروں نے روکا یہ مانے نہیں یہ واپس جیل لوٹ گئے اور جب جیل گئے تو وہاں کے جو جیلر تھے انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ اکیس دن رہ سکتے ہیں ہم نے آپ کو اکیس دن کی چھٹی دی ہے پر انہوں نے کہا نہیں میں اکیس دن تو آپ نے مجھے بیٹی کے لئے چھٹی دی جب بیٹی کا دھیان تو گیا تو اب چھٹی کس بات کی اور ان سب بہت جیلر انگریج ان کے سب لوگ ان کی ایمانداری سے اتنا ایمپریس رہتے تھے یہ کہتے تھے سوطنترتہ کی رکشہ کیول سینکوں کا کار رہ نہیں ہے اس کے لئے پورے دیش کو مجبوط ہونا ہے لیے تھے لال بہدر شاستری یہ آگے چل کے جب بھارت ہمارا آزاد ہوا یہ ریلوے منسٹر بنائے گئے پہلے 1950 میں جب یہ ریلوے منسٹر بنائے گئے ان کی ایک کہانی سناتا ہوں lowly but not lonely یہ میں نے کہانی کو ٹائٹل دیا ہے بہت سندر کہانی آپ کو اچھا لے گا lowly مطلب بلکل low رہتے تھے بلکل ونامر نیچے جھک کے رہتے تھے پر lonely نہیں تھے ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے کروڑوں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے لال بہدر شاستری یہ جب ان کی سپیچ تھی یہ مغل رائے ریلوے سٹیشن پہ تھی یہ مغل رائے جنکشن ہے مغل رائے جنکشن جو تھا یہ وہیں کے رہنے والے بھی تھے تو اس پیچ میں جب یہ سٹیج پہ چڑھنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ پوری بھیڑ کے اندر ان کی ماں بھی کھڑی تھی تو یہ سٹیج پہ چڑھے ہی نہیں یہ پیچھے سے گئے اپنی ماں کو بلایا اور سٹیج کے پیچھے لے گئے اور بولا ماں کیسے ہو ٹھیک ہو تمہارے تو گھٹنے میں درد ہے نا ماں بولی ہاں بولے آرے یہاں مت رکنا ماں بولی کیوں آرے یہاں پہ منتری جی آنے والا وہ کون سے منتری وہ ریل منسٹر آنے والا ہے آپ نکل جاؤں یہاں سے بھیڑ بھڑ ہو جائے گی کہیں چوٹ ووٹ لگ جائے گی تو ماں کو لٹایا واپس آئے سٹیج پہ خوب سپیچ پیچ دی اتر کے جانے لگے تو پترکار نے دیکھ لیا ان کو روکا بولا آپ کی ماں کو آپ پیچھے لے گئے پھر ماں کو لٹا دیا پھر سپیچ دینے آئے کیا ہوا تو بولے میری ماں کو ابھی تک پتا نہیں ہے کہ میں ریل منتری ہوں تو میں چاہتا تھا کہ وہ چپ چپ چلی جائے ان کو لگتا ہے میں ریلوے کے اندر ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم ہوں ایک چھوٹی جونئر نوکری کرتا ہوں بولا بتا دینا چاہئے تھا کتنا گروت محسوس کرتی میرا بیٹا منسٹر ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں نہیں چاہتی ان کے اندر اہنکار آ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی نہ کوئی کام ریکمینڈ کرے کسی انسان کو ریکمینڈ کرے جس کو میں بعد میں منع نہیں کر پاؤں گا اور وہ میرے لئے بہت تکلیف ہو جائے گی ایسے جوردست وقتی تھے کہ جب آگے چل کر کے ہوم منسٹر بنے انیس سو ساٹھ کے آس پاس انیس سو ساٹھ میں جب یہ ہوم منسٹر بنے تو لال بہدر شاستری کے جو بیٹے تھے وہ وہیں سکول میں دلی میں پڑھا کرتے تھے اور ٹانگا کے اندر رکشہ کے اندر سکول جایا کرتے تھے بہت دور سکول ہوتا تھا ان کا تو ایک بار ان کے بیٹے نے آ کر کے بولا پتا جی آپ تو ہمارے دیش کے ہوم منسٹر ہیں بولا آپ ہوم منسٹر ہیں ہم کو ٹانگے میں جانا پڑتا ہے آپ کی سرکار کے اندر چھوٹے موٹے منسٹر بھی گاڑیوں میں ان کے بچے آتے ہیں آپ کیاں جو سیکرٹری ہے اس کے بچے بھی گاڑیوں میں آتے ہیں اور ہم کو ٹانگے میں جانا پڑتا ہے یہ کیا بات ہوئی تو بالکل غلط طریقہ ہوا جب وہاں پہ کوئی جونئر لوگ بھی اپنی گاڑیوں میں بھیج رہے ہیں تو ہم کو بھی تو گاڑی میں بھیج سکتے ہیں آپ کے پاس تو گاڑی ہے تو ترند انہوں نے جواب دیا مائی کار ایس اہنگ کار یہ سوچنا ہے کہ وہ میری گاڑی ہے مائی کار ایس اہنگ کار اہنگ کار مطلب کیا ہوا کہ بھائی وہ میری گاڑی نہیں ہے وہ ہوم منسٹر کی گاڑی ہے میں الگ ہوں ہوم منسٹر الگ ہے تم میرے پتر ہو تم ہوم منسٹر کے پتر نہیں ہو تم لال بہادر شاستری کے پتر ہو لال بہادر شاستری اندرا گاندی ان کی بہت تعریف کرتی تھی کہ ہمبل تھے ٹولرینٹ تھے اور ان کے اندرہ انر سٹرنٹ اتنی تھی اور عام آدمی سے کنیٹ کر پاتے تھے کیونکہ وہ منتری بننے کے بعد پردھان منتری بننے کے بعد بھی عام آدمی تھے ان کی نا فیلنگ تھی سرونگ نوٹ بینگ سرونگ وہ سیوہ کرنا چاہتے تھے سیوہ لینا نہیں چاہتے تھے ایک بار ہوم منسٹر رہتے وہ کولکتہ کی جب فلائٹ پکڑنے کے لیے نکلے وہ وہ اتنا لیٹ ہو رہے تھے اتنا لیٹ ہو رہے تھے ان کا لگا فلائٹ مس ہو جائے گی اور تب ان کے ساتھ میں ڈلی کے کمیشنر آف پولیس بھی ساتھ میں ٹرائول کر رہے تھے کمیشنر آف پولیس بولے بہت سمپل ہے سر میں یہ رش آور ہے ٹرافک کا آپ کو دکت ہو جائے گی میں سائرن کے ساتھ میں آگے گاڑی کی پوری کونوائی لگا دیتا ہوں ووئی 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 کرتے آپ کو لے جائے گا سارا ٹرافک رکے گا اور آپ پھٹ سے ائرپورٹ پہنچ جائیں گے دس منٹ میں ائرپورٹ پہنچا دیں گے نہیں تو آپ کو ایک گھنٹہ لگ جائے گا لال بہدر شاستری نے منع کر دیا وہ بولے میں تو دس منٹ میں ائرپورٹ پہنچ جاؤں گا لیکن کم سے کم دس ہزار لوگ جو اس سمپلے آفیس آورز میں گھر لوٹ رہے ہیں ان کا ایک گھنٹہ خراب ہو جائے گا اور دس ہزار لوگ کا ایک گھنٹہ مطلب اپنے دس منٹ بچانے کے لیے میں لوگوں کے دس ہزار گھنٹے خراب نہیں کر سکتا ان کو وی آئی پی مومنٹ کے سخت خلافتے اپنے آپ کو عام آدمی کی طرح دیکھنا چاہتے تھے شاستری جی آگے چل کے سیکنڈ پرائم منسٹر بنے ہمارے دیش کے جوالال نہرو کے بعد میں ستائیس مہی انیس سو چونسٹر کو ان کا دیش کے دوسرے پردان منتری یہ لال بہدر شاستری کی کہانی یہ سنیے گا آگے نو جون انیس سو چونسٹر کو انہوں نے گلزاری لال نندہ سے جن کے پاس ایک ٹیمپوری ریسپونسیبیلٹی تھی پردان منتری کی پوزیشن ریسیو کریں پردان منتری بننے کے بعد بھی وہ ایسی تھے اپیٹوم آف موریلٹی اپیٹوم آف موریلٹی از اپرائم منسٹر انیس مہینے تک پرائم منسٹر رہے کیا ہوا ایک بار لال کلے کے پاس ان کی پتنی اور بچوں کے ساتھ میں ان کو ایک پترکار نے دیکھ لیا اچھا پترکار کیا دیکھتا ہے ڈی ٹی سی کی بس جو ڈیلی ٹرانسپورٹ کورپوریشن مطلب سرکاری بس اس سے اتر کے اپنا لال کلے جا رہے اور وہاں بچوں کو جو ہے نا چسکی آئیس کریم کھلا رہے تو پترکار اس دن تو کچھ نہیں بولا بعد میں جب ان کو ملا بولا شاستری جی میں نے آپ کو سرکاری بس ڈی ٹی سی کے اندر دیکھا لال کلے جاتے وقت سندے کا دن تھا شاید آج سے دو مہینہ پہلے بولا ٹھیک بات ہے دیکھا آپ نے مجھ کو ہو سکتا ہے بولا آپ کہاں سرکاری بس میں گھوم رہے تھے تو بولا دیکھو ایسا ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے بولا گاڑی تو ہے آپ کے پاس وہ میری گاڑی نہیں ہے وہ پرائیم منسٹر کی گاڑی ہے وہ میری گاڑی نہیں ہے ابھی میں اپنی پتنی اور بچوں کو لے کر جا رہا تھا تو اسی لیے جب میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو میں تو بس میں ہی جاؤں گا نا آم آدمی کی طرح میں تو لوگ اتنا حیران ہوتے تھے اوچھا اس بات سے لے کر کے ان کی پتنی شرمندہ ہو گئی بولا ایسا جواب کہا ہی دے دیا آپ نے پبلک میں جا کر کے ہماری بھی بیستی کرا دیا آپ نے تو لال بہدر شاستری نے بڑے پریشر میں آکے پریوار کے بارہ ہزار رپے کا لون لے کر کے ایک فیٹ گاڑی انہوں نے لون پہ لیے اپنے لیے اتنے سمپل وقتی تھے اتنے سمپل وقتی تھے کہ ایک دن کیروسین کا تیل لینے کے لیے اچھا پردھان منتری کیروسین کا تیل لینے کے لیے پہنچ گئے راشن کارڈ سے لے کے راشن لیا جاتا تھا تو وہاں دکان پہ جا کے لالا جی کو بولے بھئی کیروسین کا تیل دے دو بولا راشن کارڈ دیجئے لیجے راشن کارڈ کیا نام ہے بولے لال بہدر شاستری تو وہ بچارہ بولا کہ اچھا اب تم کہو گے کہ تم پردھان منتری بھی ہو تو وہ چھپ ہو گئے لال بہدر شاستری بولا ہاں میں پردھان منتری ہوں تو ہتنے لگ گئے اے چھوٹو پردھان منتری اتنا ہتنے لگ گئے جوڑ جوڑ سے اب وہ جو ہے بنیا بچارہ کیروسین کا تیل دینے کے جگہ مجاک اڑا رہا تھا بہرحال جب کنستر کے اندر تیل ڈالا تو پیچھے سے سیکیورٹی بھاگتی ہوئے آئی اور تیل کا ڈرم اٹھایا تب اس کو سمجھ میں آرہی سیکیورٹی بھاگتی ہوئے آئی ان کی ایکچلی سیمپل دھوتی کرتے میں رہنے والے ان کی سیمپلی سیٹی کے کارن ان کے بیٹے کہا بھی کرتے تھے کہ ہمارے جو شاستری جی تھے ان کو ہمیشہ مسجد کر لیا جاتا تھا سنیل شاستری ان کے بیٹے ان کے بارے میں کئی بار کہتے ہیں کہ کومنلی ان کو سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ پردھان منتری نہیں ہے ہمارے دیش کے انیس سو چونسٹھ کی یہ کہانی سناتا ہوں آپ کو جب پردھان منتری کے بیٹے انیل شاستری سینٹ کولمبس سکول میں پڑھ رہے تھے تو وہاں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوا کرتی تھی اس سمیں تو پیرنٹ کو ریپورٹ کارڈ لینے جاتا تھا جانا پڑتا بھی ریپورٹ کارڈ لینے بیٹے کا تو انیل شاستری انیس سو چونسٹھ میں جب وہ سینٹ کولمبس سکول میں پڑھ رہے تھے تو ریپورٹ کارڈ لینے کا سمیں آیا آیا تو شاستری جی پہنچ گئے سکول اچھا سب سیکیورٹی گارڈ نے دیکھا آرے آرے پردھان منتری خود آئے ہے ریپورٹ کارڈ بھاگا اندر دبر 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 جا کر کہ پرنچپل کو ٹیچر کو سب کو لیا گیٹ کھول دیا بڑا گاڑی اندر لیا ہے شاستری جی بولے گاڑی اندر نہیں لاؤں گا باہر ہی لگاؤں گا اور وہاں ان کو جو ہے نا فٹا فٹ پرنچپل ٹیچر سب بھاگے ان کو نیچے بٹھا دیا بولا آپ یہاں ایک کمرے کے اندر بیٹھ جائیے چونکہ ان کی کلاس تو تھرڈ فلور پہ ہے ٹیچر اپنے ہاں پا رہی ہے ریپورٹ کارڈ دینے کے لئے بولا آپ نے اس لیے مجھے بٹھایا شاستری جی اٹ گئے بولا نہیں نہیں میں تیسری منجل چڑھ کے جاؤں بولا کوئی لفٹ نہیں ہے چڑھ کے جاؤں وہ کیا سمجھے آئے تو وہ دیرے دیرے اپنا شاستری جی چڑھ کر کے تیسری منجل پہ جب چڑھ کے پہنچے تو وہاں اس کی کلاس کے باہر پہنچے اپنے بیٹے کی اور کلاس کے باہر پہنچے تو وہ بہت لمبی لائن لگی ہوئی اچھا وہ لائن سے آگے جب ان کو لے کے جانے لگ تو پھر آ کر کے لائن کے پیچھے لگ گئے بولا نہیں نہیں لائن سے کیوں تڑھوا رہے ہیں پردھان منتری دیش کا اپنے بیٹے کی ریپورٹ کارڈ لینے کے لیے سکول کے بچوں کی پیرنٹ کی لائن میں جا کر کے لگے ایک گھنٹہ ویٹ کیا اور ریپورٹ کارڈ لیا پرنسپل بولا یہ کیا طریقہ ہو آپ دیش کے پردھان منتری ہیں بولا پردھان منتری بعد نہیں ہوں پہلے میں اپنے بچوں کا پتہ ہوں شاستری جی سارا کام ختم کر کے نیچے آئے اور پرنسپل بولے دیکھیں ہمیں بہت برا لگ رہا ہے تو پردھان منتری بننے کے بعد شاستری جی بولے جب میں نہیں بدلا تو آپ کیوں بدل جاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا اگر میں آج لال بہدر شاستری ایسا نہیں کروں گا تو میرے بچے بگڑ جائیں گے اور ان میں اہنکار آ جائے گا کہ میں پردھان منتری کا بیٹا ہوں اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کہ یہ ونمرتہ اگر میں آج نہیں پرائٹس کروں گا تو میرے بچوں کو کبھی پراٹس کرا بھی نہیں پاؤں گا یہ ایسے عدبت ویکتی تھے کہ میں آپ کوئی کہانی سناتا ہوں جس کو میں کہتا ہوں کلیر کٹ ورسز پی کٹ ان کو سرکاری گاڑی یا جب پرائم میریسٹر شیوریل ایمپالا ملی ہوتھی شیوریل ایمپالا اس سے بڑی اچھی گاڑی لگتی تو ان کے بیٹے آنے شاستری کو بڑا من تھا کہ میں یہ گاڑی کسی دن چلاوں گا اچھا پتا جی دیتے نہیں تھے گاڑی نہیں نہیں یہ گاڑی سرکاری آپ نہیں چلا سکتے تو ایک دن پتا جی کئی میٹنگ میں تھے پردان منتری یہ پیچھے سے آئے اپنا گاڑی واری نکالی اور لے کر کے گھوم پھر کر کے آئے اور واپس لگ گاڑی لگا دی اب بیٹے نے جب گاڑی پارک کر دی اگلے دن پتا کو پتا لگ گیا شاستری جی کو سمجھ آیا گیا لگ رہا ہے کچھ گھڑ بڑا گاڑی استعمال ہوئی تو ڈرائیور نے بتایا ہاں آپ کا بیٹا لے گیا تھا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ایک کام کرو چیک کرو کتنا کلومیٹر چلی تھی کل کتنی چل تھی اور آج کتنی ہے ڈائری نکال کے چیک کر کے بتاؤ تو بولو چودہ کلومیٹر چلی ہے صاحب تو بولو میرے بیٹا چودہ کلومیٹر چلایا گاڑی ہاں جی چودہ کلومیٹر کوئی بات نہیں کیا سٹوری ہے کلیر کٹ آن پے کٹ انہوں نے پھٹا پھٹے کاغج نکالا اور چٹھی لکھ دی کہ چودہ کلومیٹر کا تیل کی کو اگلے میری آنے والی تنخہ سے کٹ لیا جائے چونکہ یہ میرے پرسنل استعمال کے لیے ہی اس کی گئی تھی وہ چودہ کلومیٹر کا تیل انہوں نے اپنی تنخہ سے کٹوایا ہے شاستری جی ایک ایسے وقتی تھے کہ ان کے گھر کا ایک کمانڈمنٹ تھا ان کے گھر کا ایک نیم تھا میں اس کی کہانی سناتا ہوں آپ کو انہل جو ان کا بیٹا سینٹ سٹیفنس کالیج میں ایڈمیشن کے لیے گیا اب وہ سکول سے پاس آؤٹ ہو چکا تھا سینٹ سٹیفنس کالیج نورتھ کیمپس میں ایڈمیشن کے لیے وہاں پہنچا وہ بہت لمبی لائن لگی ہو تھی اتنی لمبی لائن تھی دھوپ کا سمجھ تھا کیونکہ گرمیوں کا سیزن ہوتا اس سمجھ جون کے مہینے میں ایڈمیشن چل رہا تھا تو انیل شاستری لائن کے اندر لگے 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 دھوپ کے اندر چکر کھا کے نیچے گر گئے چکر کھا کے نیچے گرے تو لوگ آئے ادھر ادھر اس کو اٹھایا پانی وانی چھڑکا تو کسی نے اس کو لمکہ پلا دی اور کوئی اس کو لے گیا وہاں پہ جو ہے اپنا پاس میں ڈاکٹر کے ہاں اچھا ڈاکٹر نے ان کا علاج بلاج کیا تھوڑا ان کو ٹھیک ہوئے تو ان سے پوچھا پتا کا نام بتاؤ اپنا نام بتاؤ بولے میرے نام انیل شاستری بولے پتا کا نام بتاؤ اب پتا کا نام بتاؤ تو یہ اپنی ماں کا نام بتانے لگے بولے نہیں نہیں ماں کا نام ٹھیک ہے تھا مجھے پتا کا نام بتاؤ وہ پھر ماں کا نام بتانے لگے بولے ماں کا نام ٹھیک ہے ہمارے یہ نیم ہے پتا کو ہم ہینڈ اوور کریں گے آپ کو تو اپنی پتا کا نام بتاؤ تو یہ بولے پتا کا نام ہے لال بہدر شاستری تو ڈاکٹر ہسنے لگا اب تم بولوے کہ وہ پرائیم منشٹر ہیں تو یہ بولا کہ ہاں جی وہ پرائیم منشٹر ہیں پھر ڈاکٹر پھر ہسنے لگا اور تھوڑی دیر میں کسی نے انفرمیشن دے لی تھی تو ان کے پتا وہاں پہنچ گئے وہ ڈاکٹر بہت حیران ہوا دیکھ کر کے کہ پردان منطری کا بیٹا ہے اتنا دیر سا لائن میں لگا ہوا تو ڈاکٹر نے پوچھ لیا کہ آپ کا بیٹا آپ کا نام کیوں نہیں بتا رہا تھا تو اس سے میں علال بہدو شاستری بولے کہ ہمارے گھر میں ایک نیم ہے کہ no one is allowed to take my name anywhere اس سے یہ grounded رہے گا زندگی بھر اور وہیں علال بہدو شاستری نے بولا اگر آپ میں اس پہ جور نہیں ڈالا ہوتا نا تو یہ میرا نام آپ کو کبھی بتاتا بھی نہیں اور نام نہ بتانے کی کہانی سینٹ سٹیفن سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد کیونکہ میں پورے پریوار کو ساتھ لے رہا ہوں انیل شاستری کا بھی دیکھا اپنے سکول سے پھر وہ کالیج سے پھر اب ان کی نوکری لگ گئے انیل شاستری ایک پرائیوٹ کمپنی کے اندر نوکری کیا کرتے تھے اچھا کیا ہوا کسی کو نہیں پتا ہے علال بہدو شاستری پردھان منتری کے بیٹے لیکن انیل شاستری کی کمپنی میں ایک دن ان کے مینجر نے جا کے کمپنی کے اونر کو بتا دیا رہے پردھان منتری کا بیٹا ہے یہ ہمارے نوکری کرتا انیل شاستری وہ بڑا حیران ہوا اس نے سوچا اچھا پردھان منتری کا بیٹا چلو کچھ جگاڑ کرتے ہیں اس کو تنخہ بڑھا دیتے ہیں پرموشن دے دیتے ہیں اپنا بھی کچھ نہ کچھ آگے چل کے کام بنے گا تو اس نے ترنت ایک چٹھی لکھ کر کے دی کہ بھئی آپ کو پرموشن دیا جاتا ہے آپ کی تنخہ بڑھا دی جاتی ہے تنخہ ڈبل کر دی گئی انیل شاستری بہت خوش بہت خوش گھر گئے جا کر کہ پتا جی کو کہانی سنائے چٹھی دکھا ہے دیکھو ہمارا پرموشن ہو گیا ہماری سیندری بڑھ گئی ارے کمال ہو پتا جی نے پوچھا ایسا کیا کیا تم نے بھائی جو پرموشن ہے وہ اپریل کے مہینے میں ہوتا ہے تمہارا نومبر میں کہے ہو گیا پرموشن تو بولے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے بس ہوا ہے پرموشن تنخہ نہیں تم نے کیا کیا ایسا تو تمہاری تنخہ بڑھ گئی شاستری جی نے پوچھا بیٹے سے بیٹا بولا کچھ تو دیکھا ہوگا نا مجھ میں اس لئے دیا شاستری جی بولا کوئی بات نہیں آگلے دن دفتر میں گئے دفتر جا کے سوئے سے اپنے پردان منطری کاریالے سے اس کی کمپنی کے چیئرمن کو فون لگا دیا کیا بھائی آپ نے ہمارے بیٹے کو پرموشن کیوں دیا اس کی تنخہ کائے بڑھ آئی آپ نے تو بچارہ بولا ارے پردان منطری پرنام آپ کو بڑا کچھ بڑا پردان منطری کا فولا بولا آپ کا بیٹا ہے تو قابل تو ہوگا ہی نا نہیں 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 قابل ہے کہ میرا بیٹا ہے نہیں نہیں دونوں ہے نہیں نہیں قابل ہے کہ میرا بیٹا ہے نہیں قابل تو ہے یہ جیسی پرنا چلے آپ کا بیٹا ان میں تنخہ بڑھ آدھی بولا shut up ابھی اس کی تنخہ آدھی کرو اور ابھی اس کا ڈیموشن کرو واپس ڈالو اس کو نہیں تو میں تمہارے خلاف کارروہ ہی کر دوں گا وہ بچھارا آدمی گھبرا گیا اور پھٹا بھٹیانل شاستری بچھارا اداس بہت ہوئے کہ یار میرا بکہ ابھی پروموشن ہوا مجھ کو نیچے گرار ایسے تھے لال بہدر شاستری جی ایسا کر کے انسٹرکشن دیا انہوں نے ان کو از اپرائیم منسٹر لال بہدر شاستری اپنی پتنی کے ساتھ ایک دفعہ بھومنیشور گئے تھے جگنات پوری کی طرح بھومنیشور گئے میں اب وہ کانی سناتا ہوں کیا ہے ان کی پتنی کو ساڑی خریدنے کا منتوہ بہت سندر ساڑی کے ایک فیکٹری تھی جو کی اڑیا ساڑی بنتی تھی تردیشنل بہت سندر ساڑی یہ فیکٹری میں گئے تو وہاں لوگ کو پتا چلا رہے پردھان منتری آئے اپنی دھرم پتنی کے ساتھ میں فیکٹری کا مالک پوری ٹیم آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے گھومنے لگے ارے پردھان منتری آئے بلے ہم آپ کو ساڑی دکھا ساڑی دکھانے لگے اب پردھان منتری صاحب نے ان کی پتنی نے چار ساڑیاں سلیٹ کری تو چار ساڑی سلیٹ کری پوچھا کتنا پیسہ وہ بلے آرے 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 کیا بات کرتے ہیں آپ سے تھوڑی پیسہ لیں گے اتنی سیوہ آپ دیش کی کرتے ہیں آپ تو ستندرتہ سنانی ہے آپ سے کیسے پیسہ لیں گے اتنا پراد کرائیں گے پردھان منتری سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو پھر ہم چلتے ہیں دھنیوات ارے رکھئے 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 وہ چار ساڑی کا پیسہ بتایا چار ساڑی کا پیسہ بتایا تو شاستری جی اگدہ ان کے پسینے چھوٹنے لگے تو بہت مہنگی ساڑی ہے تو انہوں نے اپنی پتنی کو سمجھایا کونے میں لے جا کے تین ساڑیاں واپس رکھوائی اور اپنے بجٹ میں ایک ساڑی آتی تھی ایک ساڑی اٹھائی اور نکل دی اس کو بولتے ہیں فیورز دے بجٹ انسٹیڈ آف فیورنگ دے فیورز وہ کسی سے فیور نہیں لی اپنی زندگی کے اندر وہ ایسا ہے جی ایک ایسے بیکتی ہیں جو لوگوں کو ریکنگ کرنا چاہتے ہیں لوگ ان کو پہچان نہ لیں لیکن ان کو ریکنگنیشن دینا چاہتے ہیں ایک دفعہ ان کا کونوائی جب جا رہا تھا ان کا اچھا ہوا کہ گنے کا جوس پیئے ہیں پہ گنے کا جوس والا بیٹھا دلی میں تو انہوں نے کہا گنے کا جوس پینا ہے تو ان کی سیکیورٹی نے بولا ابھی لے کے آتے ہیں نا 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 تم جاؤ گے اتنے سارے بلاک کیاٹ کمانڈو بچھرہ بیسی گھبرا جائے گا اور جوس تو ہے پیسہ بھی نہیں لے پائے گا بولے کیا کیا جائے تم گاڑیاں دور لگاؤ میں پیدل جاتا ہوں دو تھی کرتے میں میں اتنا آرام سے جا کے جوس پیوں گا پہچانے گا میں نہیں کام بھی چھوٹے تھے شاستری جی اپنا آرام آرام سے دھیرے دھیرے چلتے میں کہا ہے ٹھیلے پہ جا کے بولے بھئی جوس پی جیسے ہی ٹھیلے والے نے دیکھا حیران ہو گیا جمین پہ لیٹ گیا شاستری جی آئے ہے شاستری جی آئے ہے جائے جوان جائے کسان جائے اور بہت حیران وہ دم پیر پہ جا کے ان کے لیٹ گیا اور شاستری جی جو ہے نا بہت ان کو وہ فیل ہوا اس نے بہتے مند سے سب کو جوس پلایا اور سب کا دھیا مطلب اتنا پریم دیا اس نے یہ تھے شاستری جی ہمارے یہ انڈیا یونائٹیڈ ویڈ شاستری ورط اس بات کو دھیان چاہ سننا شاستری ورط کیا ہوتا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس سمیں جب انڈیا پاکستان کا یود چل رہا تھا تو کھانے کی ایکیوٹ شارٹیج ہو گئی تھی یہ کہنی کہنی لوگ کو پتا ہوگی اس کو شاستری ورط کی کہانی بولی جاتی ہے کہ اتنا کھانے کا شارٹیج ہو گیا پڑا دیش میں بڑی دکت ہو گئی اور امریکہ نے دھمکی دے دی لڑائی بند کریں تم کو کھانا دینا بند کر دیں گے لال بہدر شاستری جی نے کیا کیا سوچے ہر کھانا کم پڑ جا گا دیش میں کیا کیا جا اپنے گھر میں گئے سب کو اکٹھا کر کے بٹھا لیا بولا آج سے ہمارے گھر کے اندر رات کو کھانا نہیں بنے گا دن میں ایک بار کھانا کھائیں گے اور جو بچے ہیں ان کو شام کو ایک ہفتے تک شام کا چولہ نہیں جلے گا لیکن بچوں کو شام کو کیلہ اور دودھ مل سکتا ہے ایک ہفتہ سب نے کیا گھر کے اندر شاستری ورد کا پھالن کیا گیا شاستری جی نے بولا تو کرنا ہے بھئی پتہ جی نے بولا تو کرنا سب کے سب اپنا ایک ہفتہ کوئی ایک ہی دن کا کھانا کھایا اور شام کو سب کے سب چھپ چھپنا سو جائیں ایک ہفتہ ایسا کرنے کے بعد شاستری جی نے دیکھا کہ سب کے سب ٹھیک ہیں سب کو کوئی دکت نہیں ہوئی نہ کوئی بیمار ہوا نہ کوئی سمجھتیا ہوئی یہ گئے پھٹا پھٹ سے ریڈیو سٹیشن پہنچے ہمارے دیش کا جو سرکاری ریڈیو سٹیشن وہاں جا کر کہ انہوں نے انانونسمنٹ کیا کہ میں چاہتا ہوں اس سمیں دیش ہیت کے لیے آپ سب کی مجھے بہت ضرورت ہے پورے دیش کو یونائٹ کیا انہوں نے اور بتایا اپنی کہانی کے کہ ایک ہفتہ کیسے انہوں نے ورت رکھا بولا کہ پورے دیش کو پندرہ دن کے لیے میں چاہتا ہوں دن میں ایک بار کھانا کھائیں تاکہ ہم اس چھوٹیج سے نکل جائیں ہمیں اپنے دشمن سے اس سے ہمیں لڑنا ہے اور مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے پورے دیش نے ان کا ساتھ دیا اس دن سے پورا دیش اس ورت کو شاستری ورت کے نام سے جانتا ہے یہ کہتے ہیں کہ کہ میں لوگوں کو بولوں اور خود اس کا پر عمل نہ کروں دوسروں کو صلاح دینے اور خود عمل نہ کرنے کے بارے میں میرے من میں ہمیشہ اصحجتہ رہتی تھی یہ لال بہدو شاستری کہا کرتے تھے یہ کہتے ہیں ڈسپلن اور یونائٹڈ ایکشن یہی ریل سٹرنٹھ ہوتی ہے ایک دیش کی اور وہ یونائٹڈ ایکشن انہوں نے لیا ہے یہ کہتے ہیں کہ میں بھارت دیش سے میں اپنی ماں بھارت سے میں ماں بھارتی سے ایسے لپٹا ہوں جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے ستن کے آسپال جا کے لپٹ جاتا ہے کیونکہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھ کو طاقت دے گی ایسے ہی میری ماں بھارتی مجھ کو طاقت دیتی ہے یہ تھے ہمارے لال بہدو شاستری انہوں نے دیش کو یونائٹ کیا شاستری ورچ سے میں بڑا انسپائرڈ رہا ہوں ہمیشہ شاستری جیسے اتنا انسپائرڈ رہا ہوں میں نے بھی سوچا کہ ہم دیش کو ہمیں بھی تو لوگوں کو جوڑنا ہے کیسے جوڑنا ہے ہم بزنس کمیونٹی کے قرارن جوڑ سکتے ہیں میرے مند میں بیس میں ایک آف ٹریک جاؤں گا پانچ دس سیکنڈ کے لئے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک ایسی بڑا بزنسی کمیونٹی بنا دی ہے جس میں ہم دیش کی انترپنیورز کو ساتھ میں جوڑتے ہیں انہوں نے شاستری ورچ سے جوڑا ہے یا بزنس کمیونٹی بھی بڑا بزنس سے ہم نے ان کو جوڑا ہے بھئی اگر آپ کو فوٹو ووٹو بھیج نہیں ہے فیس بوک انسٹاگرام پر کریں ٹپ لیکن بزنس کے رنگ میں رنگ نہ ہے تو انسٹال کریں ہماری کمیونٹی اپ ہم نے ایک ایسی بڑا بزنس کمیونٹی اپ بنائیں انسٹاگرام فیس بوک اور ریل سکرول کرتے رہو گے میرے بھائی تو یہ آپ کا سمیں اور دماغ دنیوں کو کھوکلا کر دے گا you want to be productive then you have to master your minutes it's simple time is what we want but we are very very worst around it ہم نے بڑا بزنس کی ایک ایسی اپروچ بنائی ہے دنیا کی پہلی بزنس کمیونٹی اپ بنا دی ہے آج آپ داؤنلوڈ کر لینا آپ جا کر کے دیکھنا ہے ایس ای میز انترپنیورز لرن ان گرو انویسٹر سٹارٹ اپ مانیجمنٹ پروفیسر جیسے فیس بوک چلتا ہے انسٹاگرام چلتا ہے ویسی ہم نے یہ اپ بنائی ابھی دو مہینہ پہلے بنائی اس ایپ کو ہم ڈیلی امپروف کر رہے ہیں لاکھوں لوگ آ چکے ہیں اس ایپ کو فیس بوک کی طرح ہی آپ استعمال کر پائیں گے انسٹاگرام کی طرح استعمال کریں گے لیکن رہیں گے کون کیول انترپنیور وہ فلمی فوٹو ایسا کر کے چمی باہر نکال کر کے سمندر کے کنارے کھیچنا ہو تو انسٹاگرام پہ جائیے گا بزنس سیکھنا ہو تو بڑا بزنس ایپ پہ آئیے گا بڑا سرل ہے انسٹاگرام کی بھی ضرورت ہے اور بڑا بزنس کمیونٹی ایپ کی بھی ضرورت ہے آپ کو سکلڈ تیکنالوجی مینجمنٹ ڈسٹر مارکننگ انویسٹنگ ایچ آر کچھ بھی سیکھنا ہے بزنس شروع کرنا ہے بزنس بھڑا کرنا ہے بڑا کرنا ہے سب کچھ سیکھنا ہے وہاں کچھ بھی ارریلیونٹ نہیں ہے بڑا فوکلت ہے آپ دنیا بھر کے ایپ پہ جا کر کے تین گھنٹہ لگاؤ گے اور یہاں پہ آ کر کے کیول پندرہ منٹ لگاؤ گے آپ کو بہت ویلیو آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا بہرحال شاستری جی کی واپس بات کرتے ہیں بہت مزا آ رہا ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر لینا یہ ریال مین آف پرنسپل تھے رشیہ نے ان کو انوائٹ کیا ایک دفعہ یہ رشیہ گئے وہاں پہ اوفیشل ٹور پہ ان کی دھرم پتنی بولی مجھ کو بھی جانا ہے پردان منٹری کو بلایا پردان منٹری کی دھرم پتنی کو نہیں بلایا بلے لیکن میرے بھی اچھا ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے پرسنل تنخواد پیسے نکالے اس کی ٹکٹ کٹائی اپنی پتنی کی ان کو لے گئے رشیہ اور رشیہ جب گئے وہاں پہ تو انہوں نے ان کے سواگت میں خوب رنگارم کارکرم رکھے وہاں رشیہ آفیشل نے ایک بیلے ڈانس آرگنائز کیا وہاں بول شوئی نام کا تھیٹر ہوتا ہے کیسا وہاں پہ بیلے ڈانس بہت اچھا چل رہا اچھا اندھیرہ ہو جاتا پورے ہال کے اندر اور وہاں پہ بیلے ڈانس آپ سمجھ رہے ہیں وہ چل رہا ہوتا ہے اور بیلے ڈانس چل رہا اندھیرہ ہو جیسے ہی بتتی جلی تو دیکھا شاستری جی وہاں ہے نہیں ان کی کرسی کھالی تو ان کی سیکیورٹی مہڑکم مچ گیا سارے ادھر بھاگ کے دیکھنے لگے اور باہر گئے ڈھونڈا شاستری جی دیکھا پارک میں جا کے بینچ پہ اپنا بیٹھ کے ڈائری پہ کچھ لکھ رہے پتنی آئی سیکیورٹی آئی پوچھے کیا کر رہے ہیں تو شاستری جی بولے کہ بھئی دیکھو میرے کو سمپلسی بات ہے انہیں تیانگنا جو وہاں تھی ان کی ٹانگیں ننگی تھی انہوں نے پورے کپڑے پہنے نہیں تھے منورنجن کی درشتی سے انہیں دیکھنا یہ میرا اور میری دھرم پتنی کا اور ان ساری ستریوں کا گھر اپمان ہوگا اور اپنی دھرم پتنی جو میرے ساتھ بیٹھی ہے اس کا کتنا بڑا اپمان ہوگا تو شاستری جی ایسے ویکتی ان کے جیسے پردان منتری مجھے نہیں لگتا کہ نہ کبھی آئے ہیں نہ کبھی آئیں گے نہ بھوتو نہ بھوشتی انہوں نے جو وہ گاڑی کھردی تھی میں اس کی ایک بات آپ کو جرور جاتے جاتے بتانا چاہتا ہوں اس کی کہانی کا نام ہے paying the interest versus conflict of interest کیا مطلب ہوا شاستری جی نے کردے پر گاڑ لی تھی اپنی پتنی کو پہلے بتا دیا تھا سنو میری پریہ دھرم پتنی اگر میں شریر چھوڑ دوں گا تو یہ جو ہے نا بینک والے مجھ سے بہت پریم کرتے ہیں تم سے لون واپس لیں گے نہیں لیکن تب ان کی بات مت ماننا وہی ہوا تاشکنت فائلز تاشکنت کے اندر شاستری جی کا دہانت ہو گیا وہ کسی کو پتہ نہیں اس کی باتوں بھی کروں گا آپ سے اور دہانت انہیں کے بعد بینک نے چھٹھی لگ دین کی دھرم پتنی کو کہ اب آپ کو اس لون کو ریپے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پردان منتری نے گاڑی کھر دی تھی لالتا شاستری ان کی دھرم پتنی انہوں نے بینک والوں کو بلایا سنیے ذرا آپ ہمارے گھر آ سکتے ہیں کیا بینک والے سب پھٹا بٹ گھر آئے بولے میرے پتی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا شاستری جی ہمیں پہلے ہی بول گئے تھے کہ آگے چل کے تم مجھ سے لون ماف کرانے کی بات کرو گے لیکن مجھے شاستری جی بول گئے تھے کہ جو میری آج پینشن آتی ہے اس پینشن سے ہی چکاتے رہے نا پانچ ہزار روپے کا بچا ہوا لون اگلے چار سال میں شاستری جی کی دھرم پتنی لگتا شاستری نے اپنی پینشن سے وہ سارا لون چکایا اور تب اس گاڑی کا استعمال کرتے رہے لال بہدر شاستری جیسے پردان منتری نہ تھے نہ کبھی ہوں گے ان کی مرڈر مشٹیز کے بارے میں کوئی نہیں سمجھ پایا اتنی کانفلیکٹنگ ڈیتھ ٹھیوریز ہیں انڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ تو ہارٹ پیشنٹ تھے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا فیملی ریلیٹیوز کہتے ہیں نہیں ان کا مرڈر ہوا ان کو پویزن دیا گیا تاشکنٹ کے اندر میں وہ جگہ پہ گیا ہوں تاشکنٹ میں جہاں پہ ان کا آج بھی وہ سمارک ہے وہی دو اکٹوبر میں ان کے جنم کے دن گیا تھا جلدن ان کا جنم دن تھا وہاں فول وول ہم نے چڑھایا میں خود دیکھ کے آئے وہ جگہ ہے لیکن باقی بہت سارے ویوز ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں رشیان انٹیلیجنس کے جی بھی نے ان کو مارا کچھ کہتے ہیں وہ کالا اور نیلہ پڑ چکا تھا پوری طرح ہے ہارٹ اٹاک سے تو شریر کالا نیلہ نہیں پڑتا ہے نا اس کا کسی کے پاس اتر نہیں ہے ان کا پوش موٹم تک نہیں ہونے دیا گیا دس جنوری کو جب ان کے کمرے میں ان کا دھیان توا اس سے پہلے ان کے کمرے کے اندر بیل بھی تھا اور فون بھی تھا پردان منطری کے پاس بیل ہوتی ہے وہ گھنٹی بجائے ان کا پی اے بھاگ کے آتا ہے ان کے پاس فون ہوتا ہے وہ کسی کو فون کرے رسپونڈ کیا جاتا ہے پر جب گیارہ جنوری کو دیکھا تو ان کے کمرے میں نہ تو ان کے کمرے میں بیل تھی نہ فون تھا ان کی مرتیوں کے سمیے میں ان کا فون اور ان کی گھنٹی کہا چلے گے کسی کو نہیں پتا جن کی مرتیوں ہوئی ہے وہ کوئی دیش کے عام ناغرک نہیں تھے میرے بھائی وہ ہمارے دیش کے سرونگ پرائیم منسٹر تھے جس کے مرتیوں دوسرے دیش میں بہت سندے جنک ستھیتی میں ہوئی تھی تو کیوں اندرا گاندی نے کہا کہ کوئی چھانبین کی اب ضرورت نہیں ہے جبکہ دیش کی جنتہ اور اپوزیشن نیتا اس کی لگاتار مانگ کر رہے تھے وہ فلاسک جو ان کے کمرے میں تھا جس سے وہ دودھ پیا کرتے تھے وہ اچانک کہاں گائب ہو گیا پتنی لگتا شاستری نے بتایا وہ میرا فلاسک تھا وہ واپس نہیں آیا ان کے شریع کے ساتھ میں وہ فلاسک جس میں انہوں نے کی طرف اشارہ کر رہے تھے جب لوگ ان کے پاس فلاس لے کیا ان کو لگائے دودھیا پانی پینا چاہتے ہیں تو انہوں نے پیچھے پھیک دیا فلاسک کو وہ کیوں اشارہ کر رہے تھے بار بار اس فلاسک کی طرف جب ان کا پارتیو شریع بھارت میں آیا ان کے چہرے پہ نیلے اور کالے داگ دیکھنے کے بعد جب پوچھا گیا تو آنن فانن پہ ان کے چہرے پہ پھٹا پھٹ چندن مل دیا گیا کیوں کیوں آخری درشن کے لیے ان کے پریوار ان کے بیوے بچوں کو ان کے پاس نہیں جانے دیا کیوں کیوں ان کے شریع کو نیلانے کے سمیے میں دونوں بیٹوں کو ان کے پاس نہیں آنے دیا یہ بہت سارے پرشن ہیں ان کی گردن کے پاس میں چھیت تھا جس میں سے خون نکل رہا تھا اس کے رابے ان کی پیٹ پہ بھی کچھ سرجریکل مارکس تھے نشان تھے جس کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا سارے جتنے چشمدید گواتے ہیلپر ہوتل سٹاف وہاں پہ جو ڈاکٹر تھے سیکیورٹی کوکس آج تک کسی نے کبھی میڈیا میں آ کے بات نہیں کری کیوں کیوں کسی نے کوئی بات نہیں کری آج تک ان کی گھٹنا کے کچھ سالوں کے بعد کبھل دو ہی چشمدید گواتے ایک تھے ڈاکٹر آرین چوک جو ان کے پرسنل فیزیشن تھے اور دوسرے تھے رامنات ان کے اپنے پی اے ایک دفعہ جب ایک کمیٹی بٹھائی گئی اور ان دونوں کو کمیٹی میں آ کر کے اپنا بیان دینے کے لیے کہا گیا اسی سمیں دونوں کی الگ الگ جگہ پہ ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو کے مرتی ہو گئی یہ اچانک یہ کیسے ہو گیا سب کچھ ٹی این کال جو اس سمیں بھارت کے امبیسیڈر تھے ان کی ڈیتھ کے بعد پردھان منتری کی ڈیتھ کے بعد میں ان کا اچانا پرموشن ہو گیا تیس دن کے اندر ان کا بڑا پرموشن ہو گیا ان کے لیے تعلی بجائی جا رہی تھی یہی وہ وقتی تھے پانچ بار انہوں نے فون کر کے دھمکی دی کہ پویزن تھیوری کو اکبار میں آنے نہیں دینا ہے کیونکہ پوری گھٹنا کے جو پرائم سسپیکٹ تھے محمد جان جو ان کے رسوئیہ تھے وہ ان کے رسوئیہ نہیں تھے وہ کال کے رسوئیہ تھے لیکن کال کے رسوئیہ ہونے کے باوجود اس دن دیہانت والے دن ان کے ڈیتھ کے دن ان کے ڈیتھ کے دن کا کھانا اور دودھ اسی نے بنایا تھا اس کے بعد سے وہ کبھی ملا کیوں نہیں آج تک لیتے ہیں اماندہ راد میں ہیں کیوں ٹی این کال کا وہ پرسنل شیف تھا اس کے بعد وہ کہاں گائب ہو گیا کسی کو نہیں پتا کیوں ان کے دیہانت کے اگلے دن رسوئیہ سے ان کو چھڑانے کے بعد آج تک وہ کبھی نہیں دکھائی پڑا کیوں اس دن شاستری جی کے ڈینر کے ڈینر کو وہی لے کر کے گیا تھا اور اس کے بعد سے اچانک کبھی پتا نہیں چلا اس کے بارے میں کیوں جب شاستری جی کا پارتھر شریر پلین سے بھارت آیا سب کے سب لوگ رو رہے تھے اور ٹی این کال اور اندرہ گھاندی ہس رہے تھے مسکرہ رہے تھے ایسا کیوں بہت سارے ایسے پرشن ہیں ان کے اوپر میرے اچھا ہے کہ میں پورا ویڈیو بناوں وہ آپ کو کومنٹ باکس نے بنانا ہے کہ شاستری جی کی موت کے رہش سے بھی پورا ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے نیچے کومنٹ باکس نے بولا تو میں آخر کے اس کے اوپر پورا ویڈیو دوں گا میری ریسرچ ایک دم ایمیکلیٹ ہوتی اور جب میں بات کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں پہرحال شاستری جی کے بارے میں نیچے کومنٹ باکس نے مجھ کو بتائیے اور کس کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیش میں فیلا دیجئے سب کو دکھا دیجئے اس ویڈیو کو کہ ہمارے دیش کا نیتا کیسا ہو شاستری جی جیسا ہو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ورلڈ کے نمبر ون آنٹرپنیوری یوٹیوب چینل پہ آنے کے لیے آپ سب کا ونمرتہ پوروخات جڑ کے پریم پوروخ بہت بہت دھنے ہوا